پب جی گیم نے ایک اور قتل کروا دیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ لاہور میں گیارہ سالہ بچہ جو کہ پانچویں کلاس میں پڑھتا ہے اس نے اپنی ماں کو گولی مار دی اب اس میں کہیں نہ کہیں اس کا باپ بھی ذمہ دار ہے اب یہ سارا وقوع کیا ہوا ہے میں آپ کو شورٹ سا بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پب جی گیم ہے کیا ہم اپنے بچوں کو اس گیم میں اتنا علجنے کیوں دیتے ہیں پب جی گیم بہت زیادہ مقبول ہے ہم نے بہت سے واقعات پاکستان کے اندر ہی دیکھے ہیں جس میں کوئی پب جی کھیلتے ہوئے ٹرین کے سامنے آ گیا تو کسی نے پب جی کھیلتے ہوئے گن اٹھائی اور تین چار لوگوں کو مار دیا کسی نے ایک کو مار دیا کسی نے دو کو مار دیا اور یہاں پر اس بچے نے اپنی ماں کو ختم کر دیا اب اس پب جی گیم کی وجہ سے بچہ ساری عمر ماں کے لیے محروم رہے گا اس کو ماں دوبارہ نہیں ملے گی وہ تو گئی چاہے بچہ اب معصوم تھا یا جو بھی تھا اب یہ وہ ہوا کیا ہوا زلکر نین بچے کا نام ہے جو کہ پانچویں کلاس میں پڑتا ہے اور یہ پب جی بہت زیادہ کھیلتا ہے اب صبح صبح باپ جو ہے وہ سکیوڈی کا کام کرتا ہے گھر سے تیار ہو کے نکلا ہے کام پہ چلا گیا ہے نو بجے کے قریب اس کی بہن بچے کی زلکر نین کی ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو فون کرتی ہے کہتی پاپا زلکر نین نے ممہ کو گولی مار دیا ہے یہ جو ایف آئی آر نے اس میں لکھا ہوا ہے مطن اب باپ بیٹی کو کہتا ہے بیٹا جو بات ہے وہ بتاؤ یہ تم مزاک نہیں کرو کہتی پاپا نہیں میں سچ میں کہہ رہی ہوں زلکر نین نے ممہ کو گولی مار دیا ہے ممہ گری ہوئی ہے خون نکل رہا ہے اب باپ پریشانی میں جلدی سے گھر پہنچتا ہے گھر پہنچنے کے بعد بچے کی ماں جو ہے اس کو ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں اب ہسپیٹل جب پہنچتے ہیں تو وہ والدین جو بچے کا باپ ہے وہ ہسپیٹل والوں سے معلومات لیتا ہے کہ کیا ہوا وہ کہتے جی آپ بہت لیٹ لے کے آئے ہیں ان کی بلیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لیے سوری اب پولیس جو ہے وہاں پر ایک ایف آئی آر باپ کی طرف سے درج ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پپ جی گیم کھیل رہا تھا پپ جی گیم کھیلتے کھیلتے اس نے گھر سے ایک گن اٹھائی ہے گن اٹھا کر اس نے اپنی ماں کو گولی مار دی اور اس بچے کے اندر جو دفعہ لگی ہے وہ دو سو انیس کی ہے یہ قتل کی دفعہ نہیں ہے قتل کی دفعہ جو ہوتی ہے وہ تین سو دو کی ہوتی ہے اب دو سو انیس کی دفعہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے لگ گئی ہے گلتی سے لگ گئی ہے اس میں بچہ جو ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے اس کو جوڈیشل کیا جائے گا کوٹ میں جائے گا جج کے سامنے یہ جا کر بیان دے گا کہ اس اس طرح سے میں پپ جی گیم کھیر رہا تھا تو میں نے گن اٹھائی ہے اٹھا کے گولی مار دی وہ گلتی سے چل گئی اور اس کی زمانت ہو جائے گی یہ باہر آ جائے گا اس کے بعد اس کے مدعی جو ہیں وہ باپ ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ چل جائیں گے لیکن یہاں پر جو مین چیز ہے کہ اس گھر میں گن کیوں تھی یہ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اب جب اس کے والد سے پوچھ کچھ کی اس نے کہا جی میری دشمنی ہے میں سیکیورٹی کا کام کرتا ہوں گن میں نے گھر میں رکھی ہوئی اپنی افاظت کے لیے اور اس کا لیسنس بھی ہے تو گن کو کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں سیف ہو تو کہتا ہے یہ لوک میں پڑی تھی چابی جہاں پڑی تھی وہاں بچوں کو پتا تھا اب بچے نے چابی اٹھائی گن نکالی نکال کر ماں کو ڈرا رہا ہے جیسے گیم کی اندر ہوتا ہے نا اسی طرح سے اب ماں سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی کھلونا گن ہے جو پسٹل وغیرہ بزار سے ملتے ہیں وہ ہے اس سے ڈرا رہا ہے ماں نے بچے کے ساتھ اور زیادہ حسی مزاک کیا تو اس سے وہ گھوڑا دبا اور گن چل گئی اس طرح سے بچے کی ماں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی بچہ ماں کے پاس کھڑا رو رہا ہے کہ ماں مر گئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ پب جی گیم نے اتنے خراب کر دی ہیں کہ میں کیا بتاؤں میرے اپنے محلے کا ایک لڑکا ہے جس کی اچھی خاصی جوب لگ گئی تھی آج سے چھ سال پہلے اس کی بیس ہزار کی جوب لگ گئی تھی صبح آٹھ بجے جانا ہے شام کو پانچ بجے چھٹی ہونی ہے اور آرام سے گھر اب وہ کیا کرتا تھا رات کو پب جی کھیلتا تھا صبح اس نے پانچ بجے تک رات میں پب جی کھیلنی پانچ بجے سونا ہے تو صبح کیسے وہ آٹھ بجے اٹھ سکتا ہے اب اس صاحب نے نو ساڑھے نو بجے اٹھ کے کام پر جانا اور جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی انہوں نے تین وارننگ دی پہلے وارننگ دی ہے تین بار کے صدر جاؤ جب وہ نہیں صدرہ تو آخر انہوں نے کہا بھائی تم اپنے گھر جاؤ یہ نقصان کیا کم ہے آپ کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اس طرح کی گیم سے دور رکھیں گیم وہ کھیلنے دیں جس سے بچے کا دماغ تیز ہو بچے کو سوچ سمجھ اور شعور بڑے یہ نہیں کہ وہ بس اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ